اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا گاڑیوں کی پرائسز کے بارے میں خواہ وہ امپورٹڈ ہو یا لوکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈالر کی پرائس جو ہے بہت اوپر چلی گئی ہے جس کی وجہ سے ڈیریکٹلی امپورٹ کاسٹ کے اوپر جو امپورٹڈ گاڑی ہیں ان کی کاسٹ پر اور جو لوکل گاڑی ہیں ان کے بھی پارٹس کی کاسٹ پر کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے ایون دو کہ جب ڈالر 168 سے 153 پر گیا تھا پھر 151 تک بھی گیا ہے تو لوکل منفیکچرز نے اس دو سے تین ماہ کے دورانیاں میں ایک روپیہ بھی اپنی پرائسز کم نہیں کی لیکن اب وہی ڈالر ریٹ دوبارہ ہو گیا ہے تو وہ اس موقع کو یوز کریں گے پرائسز بڑھانے کے لیے پچاس دہ سے لے کے شاید دو لاکھ تک جو کہ بہت بڑی اگزیابتی بھی ہے اور سی سی پی کو کمپٹیشن کمیشن فاکستان کو گورنمنٹ کو اس پر بھی توجہ ڈالنے چاہیے ان منفیکچرز کی کہ جب قیمت نیچے گئی تھی تو آپ نے نہیں گھٹائی تھی تو آپ بڑھا کیوں رہے ہیں تو یہ بھی منفیکچرز کا احتساب ہونا چاہیے اور جو انزیومرز ہیں ان کے بینفٹ کے لیے ان کے رائٹس کے لیے بیسکری گورنمنٹ کو کچھ یہ بھی دیکھنا چاہیے ایون دو اس کیل پریسز بڑی ہیں ڈالر بڑا ہے سب کچھ ہے لیکن جب قیمتیں کم آتی ہیں کم ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے نہیں آتی ہیں پریسز برحال انقریب ہو سکتا ہے اس ہی ہفتے میں ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھوڑا سبیں لیٹ ہو گیا ہوں ویڈیو شیئر کرنے میں گلہ خراب تھا لیکن یہ بڑی زوری ویڈیو ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ قیمتیں جو ہیں وہ اچانک بڑھ جائیں گی ایمپورٹنٹ گاڑیوں کی بھی انفیکٹ بڑھ چکی ہیں اور لوکل کی بھی جتنی گاڑی ہیں اس ساری ان کی بھی روایت ہو جائیں گی اور آپ کو تقریباً پانچ پرسنٹ اٹلیسٹ جو ہے وہ اس کے لگ بگ آپ کو ایڈیشنل پی کرنا پڑ جائے گا لوکل گاڑی کے لیے بھی اور ایمپورٹنٹ گاڑی کے لیے بھی اس لیے اگر تو آپ نے گاڑی کوئی خرید نہیں ہے تو میرا مشہار آج کا آپ کو یہ ہے کہ آپ فل فور گاڑی خرید لیں کیونکہ کسی بھی صورت آپ کو اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی نظر نہیں آئیں گی انفیکٹ آپ کو زیادہ پیسے خرچنے پڑ جائیں گے اگر تو آپ نے گاڑی خرید نہیں ہے آپ فوراں خرید لیں اور اسی طرح اگر آپ نے بیچنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلی گاڑی خریدنے کے لیے آپ کو مزید پیسے نہ ڈالنا پڑے تو آپ تھوڑا رکھ جائیں ہر بندہ اگر اس مشہلے پر حمل کرے تو پھر تو سیل پر چیس جانب وہ ڈسٹرب ہو جائے گی ہر بندہ بھی خریدنے آ جائے گا اور بعد میں انہیں کی ارجلیں بیچنے والے ہیں وہ بیچیں گے نہیں تو بعد مسئلہ بنے گا لیکن اس کو چند لوگوں نہیں دیکھنا ہے اور یہ ایک مشہلہ ہے تو یہ ہے کہ آپ نے گاڑی خریدنی ہے کوئی بھی گاڑی تو آپ اس کو اگلے دو تین روز میں یا اگر آج ہی ہو سکتا ہے یا کل ہو سکتا ہے آپ گاڑی خرید لیں کیونکہ پرائیسز جو ہیں وہ بڑھ جانی ہیں اور اگر آپ جو ہیں وہ گاڑی آپ ان کی امپورٹ ہو رہی ہے راستے میں ہے اور آپ فکر ماننے کے کیا بنے گا تو یہ میں آپ کو بتا ہوتا ہوں کہ انفورشنیٹلی جو اس دن کا ڈالر ریٹ ہوتا ہے جس دن گاڑی کی آپ ڈیوٹی فائل کرتے ہیں اس دن کا ہی ڈالر ریٹ آپ کو پلائے ہوتا ہے تو آپ کو ایک سو پیسٹل کے ساتھ سے ڈیوٹی دیں گے ایسا نہیں ہوگا تو مختصر قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ اگر گاڑی خریدنی ہے تو گاڑیوں کی امتیں بڑھ گئی ہیں امپورٹر کی اور آلریڈی بڑھنے کے بعد اور بھی آگے بڑھیں گی اور لوکل کی بھی بڑھیں گی تو آپ گاڑی جو ہے وہ فل فور خرید لیں جزاکہ اللہ حسین اللہ علیکم